اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائنم از احمد عزا قادری یوار وچنگ رضا انفو سٹوڈیو سوٹس آج کی اس ویڈیو میں ویکلی اپ ڈیٹ کے مطلق آپ گفتگو کی جائے گی اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی دعا دیں تاکہ ہماری ہر نئی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویکلی اپ ڈیٹ ہے اس میں سوئی انفرسٹی کی سابتا اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میٹرک انٹر کے جو ہے وہ پیپرز ہو رہے ہیں سائیمٹس کی جو میں نے آپ کو لاسٹ بیکلی اپ ڈیٹ میں بتایا تھا کہ وہ ڈیٹ گزر چکی ہے اب جو ہے وہ پیپرز ہو رہے ہیں تو پیپر میں جو ہے آپ نے اپنے پیپر اٹیمٹ کرنے ہیں اور پیپروں کے بعد جو ہے آپ کے دو ماہ تک جو ہے آپ کی جو ہیں ریزلٹ جو ہیں وہ دو ماہ تک آپ کے آ جائیں گے اس کے بعد اگر بات کریں کہ آپ کے بی اے بی ایس اور ای ڈی پی اور بی ایڈ جتنے بھی پروگرام ہیں ان کی رول نمبر سلپس کے حوالے کے تو ان کی رول نمبر سلپس جو ہیں پوسٹ گریجویٹ کلاسز جتنی بھی ہیں بی اے ای ڈی پی بی ایس ایم اے ایم ایسی بی ایڈ اور جتنے بھی پی جی ڈی پروگرام ہیں ان کی رول نمبر سلپس جو ہیں وہ میڈ اپرال تک تقریباً علامہ اقبال اپن انیویسٹی دے دے گی اور ان کی اسائیمنٹس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تقریباً بی ایڈ کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ پندرہ مارچ سے پہلے پہلے اپنی اسائیمنٹس کو اپلوڈ کر دیں اور باقی جو کلاسٹس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی تقریباً بیس یا پچیس مارچ سے پہلے پہلے اپنی تمام اسائیمنٹس کو اپلوڈ کر دیں مزید میں نے تفصیل کے ساتھ ڈیٹ بائی ڈیٹ جو ہے اسائیمنٹس کی جو سبمیشن کی ٹائم ڈیوریشن ہے وہ میں نے ویڈیو بنائی ہی ہے وہ آپ چینل کو وزیٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ان کے بات کریں کہ ان کے پیپرز کب ہوں گے تو اے ڈی پی بی اے اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایس ایم ایم ایسی پی جی ڈی اور بی ایڈ کے جو پروگرامز ہیں ان کے پیپرز جو ہیں یہ متوقع ہیں پندرہ اپریل کے بعد نئے اور کنٹینیو سٹوئنٹس کے جو داخلے ہیں وہ جاری ہیں بہار دو ہزار تئیس کے وہ اپنے داخلے جو ہیں دو ہزار بہار دو ہزار چوبیس کے جو داخلے ہیں وہ بیس مارچ دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں نیو بھی اور کنٹینیو سٹوئنٹس بھی لیٹ فیز کے ساتھ اور اگر بات کریں بی اے ایڈی پی اسوسیل ڈگری پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایڈ ایم ایم ایسی بی ایس کے پروگرامز کی تو ان کے نیو اور کنٹی نیو دونوں ایڈمیشن جاری ہیں ان کے جو ہے لازٹ ڈیٹ جو ہے ایڈمیشن کی وہ پندرہ اپریل ہے پندرہ اپریل سے پہلے پہلے آپ اپنے نیو یا کنٹی نیو جو سٹوڈنٹ ہیں اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں ایڈمیشن کی جو ویڈیو ہے کس طرح آپ نے کرنا ہے وہ چینل پر موجود ہے اگر آپ کو نہیں سمجھاتے تو آپ ہمارے نبر پر بھی دابتہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ری اپیر کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ پہلے جو سٹوڈنٹ فیل ہوتے تھے وہ اپنا نئے سبجیکٹ میں داخلہ کرواتے تھے یونیورسٹی کی ویب سیٹ پر جا کے وہ آسائیمنٹ بھی دوبارہ فیس بھی دوبارہ اور پیپر بھی دوبارہ دینا پڑتا تھا آپ یونیورسٹی نے ری اپیر پالیسی بحال کر دی ہے اس پالیسی کے مطابق اگر آپ کی آسائیمنٹ پاس ہے اور جسٹ پیپر فیل ہے تو آپ ری اپیر میں اپنے ریجسٹریشن کروا کے اپنا جسٹ پیپر دے سکتے ہیں پچھلے سمیسٹر کے ساتھ ہی جیسے کہ آپ جو پیپر ہو رہے ہیں آپ اپنے فیل سوڈا سبجیکٹ کی اسی پیپروں کے ساتھ اپنا پیپر کی ریجسٹریشن کروا کے وہ پیپر دے سکتے ہیں تو اس کی ڈیٹ بھی پندرہ مارچ ہے اس سے پہلے پہلے آپ اپنے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں کروانے کا طریقہ کار چینل پر موجود ہے اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس پالی میں بھی دہانوائی مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ یونیورسٹری کی داخلوں کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے اس کے علاوہ ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایم ایم ایسی کی ڈیٹ شیٹ ہے اور بی ایڈ اور بی ایس اور جتنے بھی پروس گریجویٹ پروگرام ہے ان کی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ پندرہ ایپرل تک آپ کو انشاءاللہ محصول ہو جائے گی اگر نہ محصول ہوئی تو آپ اپنے سی ایم ایس پورٹل پہ جا کے وہ ڈیٹ شیٹ وہاں سے نکال سکتے ہیں نکالنے کے دیگہ چینل پہ موجود ہے لازم میں ہم بات کرتے ہیں جو ابھی پیپر ہو رہے ہیں ان کے ریزلٹ جو ہیں متوقع ہیں تقریباً مائی میں جا کے ان کے ریزلٹ متوقع ہیں اور جو باقی کلاسز کے جو پیپر ہوں گے اپریل میں اور مائی میں ان کے جو ہیں وہ جولائی اگست تک ریزلٹ جو ہیں متوقع ہوں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آگے ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو ہم نے ایک سنڈے لائیو سیشن کے نام سے ایک سیشن سٹارٹ کیا ہے جو کہ ہر اتوار رات ساڑھے آٹھ یا نو بجے کے قریب ہم لائیو آتے ہیں اسی چینل پہ تو آپ اسی سیشن میں آ کے اپنے تمام سوالات کے جوابات وہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا مجھے احمد عزق قاضی کو اجازت دیجئے السلام علیکم